بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چینل مائے پاکستان سے اپنے ناظرین و سامین کا خیر مقدم کرتے ہیں مشرقی بنگال سے تحریک پاکستان کے راہنما سید حسین شہید سہروردی کے حالات زندگی اور قومی خدمات کے بارے میں تذکرہ کریں گے سید حسین شہید سہروردی 1893 کو مردم خیز خطہ بنگال میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق ایک خوشحال اور علمی گرانے سے تھا مدرس اور کلکتہ کالج سے تعلیم حاصل کی پھر عالی تعلیم کے حصول کے لیے آکس فورڈ چلے گئے وہاں سے ایمے اور بی سی ال کی ڈگرییاں عزاز کے ساتھ حاصل کی ہندوستان واپس آ کر وقالت شروع کی اور سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کیا کلکتہ کے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے صرف 28 برس کی عمر میں 1921 میں بنگال لیجسلیٹیو کانسل کے ممبر بن گئے آپ نے تحریک خلافت میں بھی نمائیں اور سرگرم حصہ لیا آپ خلافت کمیٹی کلکتہ کے سیکرٹری تھے اس حیثیت سے انگریز حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید کی 1937 میں آپ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور اسی سال مسلم لیگ کی ٹکٹ پر اسمبلی کی نشست حاصل کی آپ بنگال پروونشل مسلم لیگ کے سیکرٹری بھی رہے بنگال کے وزیرالہ فضل الحق کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا آپ کئی بار بنگال کابینہ کے رکن بھی مقرر ہوئے آپ کے پاس مختلف اوقات میں تجارت مالیات صحت اور خوراک کے محق میں رہے 1946 کے انتخابات میں سید حسین شہید سہروردی نے مسلم لیگ کی انتخابی مہم کو بڑی امدگی سے منظم کیا اور اس طرح مسلم لیگ نے دو سو پچاس میں سے ایک سو سترہ نشستوں میں کامیابی حاصل کی اس موقع پر آپ نے آزاد ارکان کے ساتھ مل کر بنگال میں وزارت قائم کی اور وزیراعلا کے منصب پر فائز ہوئے قیام پاکستان کے موقع پر آپ غیر منقسم بنگال کی آزاد ریاست کے خامی تھے پاکستان کے قیام کے کچھ عرصہ بعد آپ پاکستان آگئے 1949 میں عوامی لیگ کی بنیاد ڈالی اور اس کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے 20 دسمبر 1954 کو وزیراعلاق 12 دسمبر 1956 کو ریپبلکن پارٹی کے تعاون سے مرکز میں وزارت بنائی اور وزیراعظم کے اہدے پر فائز ہوئے لیکن دونوں پارٹیوں میں جب اختلاف پیدا ہوا تو مستعفی ہو گئے اس کے بعد آپ نے حضب اختلاف کا کردار ادا کیا جنرل محمد عیوب خان کے مارسلہ کی شدید مخالفت کی اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیا پانچ دسمبر 1963 کو بیروت کے ایک ہوتل میں انتقال کیا اور ڈھاکہ میں مدفون ہوئے ناظرین اکرام ہمارے چینل مائے پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ تحریک پاکستان کے قائدین کی معلوماتی ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں